کل میں نے مجلس میں کہا امتحان سیدہ وقت بہت نکل چکا امتحان سیدہ جو بی بی تاہرہ جو بی بی آبدا جو بی بی زاہدہ جو کبھی گھر سے نہ نکلی کبھی نامحرم سے خطاب نہ کی اس بی بی کو مسجد جانا پڑے شیعوں پر تو بڑی افایاریں گڑ جاتی ہیں ابن تیمیہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے علی آزبیل کہ یہ اس لیے گئے تھے علی کے گھر کیونکہ علی نے بیت المال کا پیسہ رکھا ہوا جو ایسے لوگوں کو مانتے خدا قیامت میں انہی کے ساتھ ان کو محشور کرے یعنی عداوت اس لیول پر آ جائے کہ علی پر چوری کا الزام لگی نبی کی بیٹی پر چوری کا الزام لگی اور کوئی مسئلہ نہیں تھا علی پیسے نہیں دے رہے تھے بیت المال یہ وہ ظلم ہے جو آل رسول پر کیا گیا ایک واقعہ ہو نا تواتر ہے ایک برادر علی سنت نے کہا کہ یا آپ شیعوں کی باتیں ہیں یا ممکن نہیں نبی کی بیٹی اس کے گھر پر حملہ ہو میں نے کہا دیکھو اگر تواتر سے تجھے واقعات ملیں تو مانو گے کہاں کہ نہیں ہو سکتا امت نبی کی بیٹی کے ساتھ احسان نہیں میں نے کہا زینب کس کی نواسی ہے سیدہ کا شہید ہونا بھی اس لیے ضروری تھا حجت کو تمام کرنا تھا یہ بھی نکتہ یاد رکھی ہے بچوں کو بٹھاتی ہیں کہتی ہیں بچوں میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہو دعا یہ کرتی ہیں خدایہ اب سیدہ زندہ رہنا نہیں چاہتی حجت کو تمام کرنا تھا نا لوگوں کے تب ہی بی بی کی شہادت بڑی ضروری تھی تاکہ لوگ سمجھیں اگر زیادہ دیر تک بی بی زندہ رہتی یہ قبح جو تھا نا یہ بار بار اگر ظلم ریپیٹ ہوتا تو بی بی کی شخصیت ضائع ہو جاتا ظلم ایک بار ہوتا ہے پھر بھی بندہ برداشت کر دیتا ہے تب ہی کربلا میں امام حسین کی شہادت مشیعت الہی ہے امام حسن نے وہ کام نہیں کیا جو امام حسین نے کیا مولا بھی چاہتے قیام کرتے ایسا واقعہ رنمہ ہوتا لیکن شہادت علی کے سامنے یا مولا علی شہید ہوئے اس کے فوراں بعد اگر امام حسن کو وہ شہادت مٹھی جو امام حسین کو ملی وہ شہادت ضائع ہو جانی تھی آپ میں سے کئی لوگ کربلا جاتے ہیں کئی امامزاد کربلا میں لیکن وہ امام حسین کے سامنے آپ کو نظر نہیں آتے نا سورج کے سامنے ستارے نظر نہیں آتے تب ہی ایک فاصلہ ہے پھر شہادت امام حسین ہے تاکہ امت کو احساس ہو ایک شہید کی شہادت کا یا سار اللہ یعنی اے خون حسین اے خون خدا سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ کا تعارف سب سے پہلے جو بی بی بتاتی ہے کہ یہ میرے گود میں جو ہے یہ حادی ہے یہ ولی ہے بی بی مریم اور علماء فرماتے ہیں کہ جب درو دیوار کے درمیان بی بی گری اگر حجت خدا کا کسی نے تعارف کروایا وہاں پر بھی سیدہ زہرہ تھی کہ کہا یا ولدی مہدی کہ جیسے زمین پہ گرینا تو علی کو آواز نہیں دی حسن حسین کو آواز نہیں دی کہ اے میرے بیٹے مہدی مریم کا عیسیٰ بھی پردے غیب میں ہے سیدہ کا عیسیٰ بھی پردے غیب میں ہے اتمام حجت کیا اتنی مصیبتیں آئیں آپ نے سنا مولانا سے کہ کہہ رہے سیدہ نے کچھ وسیعتیں کی جن وسیعتوں کو سن کے علی زارو قطار رونے لگے پہلی وسیعت یا علی غسلنی باللیل کفننی باللیل دفننی باللیل علی رات میں غسل دینا رات میں کفن دینا رات میں دفن کرنا علماء فرماتے ہیں رات میں غسل دیں بی بی کی وجہ سمجھ آتی ہے کیونکہ نہیں چاہتی علی کی نگاہ سیدہ کے زخموں پہ پڑ جائے ٹوٹی ہوئی بسلیوں پہ پڑ جائے یہاں سے جاتے جاتے بھی بی بی کو علی کی فکر آئے رات میں کفن دینا سمجھ آتا ہے لیکن فرماتے ہیں یہ سمجھ نہیں آتا کیوں کہا کہ یا علی رات میں دفن کرنا بی بی دفن تو بندہ صبح بھی ہو سکتا ہے فرماتے ہیں نہیں سیدہ نے کہا علی میں نہیں چاہتی میرے جنازے میں وہ آئیں جنہوں نے میرے حسنین کو یتیم کیا ہے جنہوں نے اتنی دیر مجھے دربار میں کھڑا رکھا ہے یہ بھی علماء فرماتے ہیں جیسے مسجد یا دربار سے گھر آئے بزرک زاکرین پڑا کرتے تھے بی بی زینب نے ماں کو پہچانا نہیں دیکھیں مسئیبتیں کتنی شباحت رکھتی ہیں جب ماں کو نہیں پہچانا تو پریشانی سے کہنے لگی کہ ماں ایسا ہوا کیا ہے آپ گئی تھیں تو کمر سیدھی تھی آئی ہیں تو کمر جھکی ہے تو سیدانے کا بیٹی میں صحابی کے دربار سے آئی ہوں تجھے شرابی کے دربار میں جانا بڑا مقام ہے سجدہ کی مظلومیت کا دلوں کو کربلا لے کر چلیں مدینہ لے کر چلیں سلام کریں مولا حسین کی یتیمی سلام علیہ حسین حوال علیہ بن ہوا اللہ اولاد الحسین ہوا اللہ اصحاب سب مل گئے السلامہ اللہ حسین ہوا اللہ علی ابنہ ہوا اللہ اولاد حسین ہوا اللہ اصحاب سب مل گئے سلام ہو زینب کی یتیمی پہ میرا سلام ہو جلتے ہوئے دروازے پہ ایک مولا کا جانے والا کسی جگہ سے گزر لگا تھا اچانک اس کا پاؤں کسی پتھر سے اٹکا اور وہ پہلو کے بل زمین پہ گرا جیسے زمین پہ گرا اس نے قاتل سیدہ بلانت کی کچھ سپاہی کھڑے تھے جیسے اس کی زباہ سے لانت کی آواز سنی اسے پکڑ کے لے گئے انہوں نے سزا سنائی سزا موت یہ بات میرے چھٹے امام کو بتا چلی کا مولا اس نے لانت بیجی تب ہی اسے سزا موت سنا دی گئی میرے چھٹے امام نے مسلح یہ عبادت بچھایا دو رگت نماؤں سے حاجت پڑے ناتوں کو بلند کیا اے خدا تجھے میری دادی کا اس جوان کو رائی عطا فرما راوی کہتا ہے چند گھڑیاں نہیں گزرے وہ جوان آزاد ہو گیا کسی نے کم مولا نے تیرے لیے دعا کی تھی فوراً امام کی خدمت میں آیا مولا کے سینے سے لگا ہاتھوں کا بوزہ لیے امام نے بڑے پیار سے جوان کو زمین پہ بٹھا کہ جوان کئی لوگ زمین پہ گرتے ہیں ٹھوکریں گاتے ہیں لیکن کوئی میری دادی کے قاتل پہ لانت نہیں بیجتا مجھے تیرا فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا یہ کیسا کام تھا کہ جیسے زمین پہ گرا تُو نے لانت بھی جیتی کم مولا سج کے رہے ہیں جیسے میں زمین پہ گرا میرے کمر کی پسلی میں چوٹائے مولا الحمدللہ میری پسلی ٹوٹی نہیں ہے لیکن اتنی تکلیف تھے سانس لینے میں بسلا ہو رہا تھا اور میں نے آپ سے سنا بی بی کی پسلیاں توڑ گئے تھے میرے کا خدایا اگر کسی کی کوئی ہٹی ٹوٹی ہو وہ میری باتوں کو سمجھ سکتا ہوگا سب سے بڑا درد انسان کے لیے ہٹیوں کے ٹوٹنے کا درد عزیزو اہل بیت کے گھرانے میں کئی شہیدوں کی پسلیاں توڑی گئیں سب سے پہلی شہیدہ سیدہ زہرہ درو دیوار کے درمیانے پہلوں کی پسلیاں توڑ گئے دوسرے کربلا میں حسن کا یتی مقاس ہے جب گھوڑے سے گرے تائے طرف کی پسلیاں بائے طرف چلے گئے روکے کا بابا حسن ذرا میری پسلیاں کو دیکھئے بابا میں دادی کی شبی من جکا تیسرے شہید نام ہے امام حسین مولا حسین کی پسلیاں بھی توڑی گئیں تاریخ کربلا کے کجراوی کہتے ہیں گھوڑوں پہ دوڑانے کے لیے جو گھوڑے تھے وہ خاص گھوڑے تھے جن کی ٹاپیں بڑی تھیں یہ گھوڑا دوڑانے والا شہس کہتا ہے ابن ساتھ جب میں حسین کے لاشے سے گھوڑا دوڑا رہا تھا میں نے اپنے کانوں سے پسلیاں ٹوٹنے کی آواد شدی تھے میں قربان سیدہ کے بچوں پر سیدہ کی پسلیاں توڑے گئے قاسم کی پسلیاں توڑے گئے مولا حسین کی پسلیاں توڑے گئے لیکن قاسم میں اور حسین میں ایک فرق ہے میرے معصوم فرماتے ہیں حسین شہید ہو چکے تھے اس کے بعد گھوڑے دوڑائے گئے لیکن قاسم ابھی زندہ تھا زہرہ بھی زندہ تھے دائے طرف کے گھوڑے بائے طرف بائے طرف کے گھوڑے دائے طرف قاسم نے آواز دے امہ میں گھوڑے سے گر گیا یا علی یا علی آپ بڑے مظلوم ہیں آپ نے زیدہ کی ٹوٹی ہوئے پسلیاں دیکھے لیکن مولا تھوڑی دیر کے لیے کربل آئی ہے جب حسین قاسم کے لاشے پہ پہنچے ہیں کہیں پہ بھائی کا یتیم نظر نہیں آیا آواز دی قاسم اماموں کے کہتاوں مجھے آواز دو دائیں طرف سے آواز آئی جی میرے مولا دائیں طرف سے آواز آئی جی میرے مولا علی نے بھی وہ منظر دیکھا حسین نے کیسا منظر دیکھا علی نے رات کی اندھیرے میں پسلیاں دیکھے حسین نے دن کے وہ جالے میں اب آ کے دامن کو بچھایا کٹی ہوئی اگلیاں اٹھائے کٹے ہوئے گوش کے ٹکڑے اٹھائے گٹھڑی کا بانا نجف کی طرف مو کیا بابا علی خیبر پتا کرنا آسان خندق پتا کرنا آسان لیکن یتیب کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں یتیب کے لاش کے ٹکڑے اٹھانا بڑا مشکل ہے یقیناً حسین کو بابا کی مصیبت یاد آئے لیکن روایت کے جملے بڑے سخت ہیں گٹھڑی کو اٹھایا خیمے کے در پہ آئے یہ نہیں کا فضا قاسم کی ماں کو بلا آباز دیا ماں فضا ذرا پہن زینب کو بلا جس زینب نے ماں کی پسلیاں دیکھی ہے وہی زینب صبر کر سکتی ہے جس زینب نے علی کا زخمی سر دیکھا ہے وہی زینب صبر کر سکتی ہے جس زینب نے جگر کے ٹکڑے دیکھے وہی زینب صبر کر سکتی ہے خیمے کے در پہ آئے ہیں فرمایا پہن زینب قاسم کا لاشہ لائے ہیں لیکن زینب ماں کو نہ بتانا بی بی زینب لے کا حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے لاشہ کہاں ہے روکے کا زینب یہ جو گھٹڑی میری پیڑ میں ہے اس میں لاصب کی لاش کے دکڑے ہیں یہ جو گھٹڑے میری پیڑ میں علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین اے خدا تجھے ہر اس منظر کا باستہ جب کسی امام نے کسی مجلوم کا لاشہ اٹھایا تجھے علی کا باستہ تجھے حسن کا باستہ تجھے حسین کا باستہ ہمارے مولا ورا قائمہ میں زمانہ کا ظہور فرما ہم سب کو مولا کے آوان انسار میں شریک فرما ربنا تقبل مننا انکنت السمیع الدعا